بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دوستوں نے مسلسل دوست اس بات کے رابطے میں تھے کہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں تو آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس پارٹی کو سپورٹ کریں تو میں نے فردن فردن دوستوں کو کہا کہ میں آپ لوگوں کو بلاتا ہوں آپ تمام دوست بیٹھ جائیں اور آپ لوگ جس دوست پر ہاتھ رکھو گے آپ جس پارٹی سے کہو گے جس طرح علاقے کا لوگوں کا ہمارے اجتماعی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ہم اسی فیصلے پر لبک کہیں گے میں ذاتی طور پر کچھ نہیں ہوں میرے علاقے کے لوگ میرے برادری کے لوگ میرے پڑوسی اس میں چاہے کوئی پنجابی ہے کوئی پٹان ہے کوئی سندھی ہے کوئی بلوچ ہے کوئی اردو بولنے والا ہے مختلف زبانوں کے لوگ ہیں اور الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ مجھے یہی کہا کیا آپ جہاں بولو گے ہم آپ کے ہر بات پر لبک کہیں گے جس کی مثال یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے سامنے لوگوں نے یہی کہا کہ جہاں پر آپ کہو گے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جس طرح مجھ پر میرے دوست میرے بھائی میرا برادری میرے علاقے کے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں جس طرح میں نے ہمیشہ ان کے لئے کوشش کی ہے آج تک مجھ پر کوئی بلہم نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے علاقے کی طرف سے اور اللہ کرے گا انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح میں لوگوں کے مسائل کے لئے کام کرتا رہا ہوں مسائل تو اتنے سارے ہیں کہ ہم اس کو بیان تو کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہمارا اس وقت ہے میں ارباب اختیارتا یہ کہتا ہوں آپ ہمیں کچھ بھی نہ دو صرف اور صرف ہمارا یہ جو نالے کا مسئلہ ہے اس نالے کے مسئلے کو ایک بار کلیئر کر دو ہم پانچ سال تک آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے صرف اس نالے کو کلیئر کر کے ایسا نالہ بنا دو کہ اس سے ہماری جان چھوڑ جائے لوگوں جو کی بدقسمتی کی ذمہ دار تو سب سے پہلے ہم خود ہیں جو ہمارا لیڈرشپ ہے یہاں کا مقامی چونکہ ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا ہمیں کرنا کیا ہے ہم وقتی طور پر اگر کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک بڑی گاڑی لے کے آ جاتا ہے چار اس کے ساتھ گاڑ ہوتے ہیں ان چار گاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں اس کے گاڑی کو ہم دیکھ کر شاید ہم اپنا ایمان بھیج دیتے ہیں یا ہم اتنا ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ کے خدا بھی یہی ہے ہمارے مسائل کو بھی یہی حل کر دے گا لیکن الیکشن کے دن پانچ بجے تک وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے پانچ بجے کے بعد وہ نے آپ کو ملتا ہے اس کا آپ کے ساتھ پانچ سال کے لیے رشتے رابطے ختم ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میڈیا سوشل میڈیا کے توصد سے میں یہ کہاں چاہتا ہوں جیسے کہ آج یہ میٹنگ بلائی گئی ہے دوستوں اور خاص کر بابو مری صاحب کے جیسے پہلے بھی بابو مری کے وقت سے ہم کونسلر بنے تھے اور اسی لئے پیچھلی مرد میں میرا کوئی خیال نہیں تھا الیکشن لینے بابو مری صاحب آئے اور بولا کہ آج چلو الیکشن لینے تو بابو مری کے وقت ہم بھی میدان میں کود پڑے اور ماشاءاللہ بابو مری کے اس میں الیکشن ہم نے لڑا اور سلخرو ہو گئے کافی لوگوں نے جو ہمارے یار دوست تھے ملے والے تھے بہت تھا ان کی ہم تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں بہت کیا لیکن ہم کوشش یہ ہوئی کہ ہمیں چیئرمین وائس سیرمین ایسا ملا چیئرمین تو کسی کام کا نہیں نکلا ڈی ایم سی تو تقریبا ڈائی سال ایم کی ام اور نون کی میں خود بہت ایسی تھے نون کا کونسلر تھا ڈائی سال تو ان کے لڑائی جگڑے میں رہے ہیں ایم کی ام کے اور نون کے ڈی ایم سی میں باقی ڈی ایڈ سال سال ڈی ایڈ سال بچرا وائس سیمین جو فنڈ لے کے وہ اپنے ایریا میں اس نے کام کروایا اور چیئرمین نے تو ماشاءاللہ میں تو بلوں کہ ہم بخود ہم نے کسی کو ایک ڈکن بھی نہیں دیا پوری علاقے میں کونسلر ہم ایسے تھے کہ وہ گھر کے نہ کٹ گئے حالات ہماری ایسی تھی لیکن کسی کے دکھ درد میں ہم پہنچ جاتے تھے جو اپنے ہنسہ ہنسہ کام نے کیا ہے اور یہ بھی لوگ اس چیز کا ایک گواہ بھی ہیں یہی جیسے بابا مریض صاحب نے کہا کہ ہمارے کچھ ہمیں نہیں چاہیئے اگر ہماری سیورج لائن کچھ مین نالا اس پہ پچھلی مردہ بھی ہماری کافی لڑائی ہو چکی تھی پیپل پارٹی والوں سے کہ یہ نالا ادھر سے نہ گزر جائے بڑا نالا ہے تیارٹون انیس سیکٹر انیس سیکٹر کا سارا پانی دہود گوڑ گاتا ہے پھر ایک چھوٹے پائپ میں سے گزرتا ہے اس کو ہم نے منع بھی کہا کہ آپ مین روڈ سے لے جاؤ ہماری دہود گوڑ کی بھی چاند چھوٹ جائے لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی یہی دوستے سے مشاورت کر رہے ہیں اور باب المری سے کہ جو بھی انشاءاللہ بندہ کوئی سیلیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری لبائے کے ہوگی چاہے پارٹی ایک طرف ہے ہمارے طرف بحیثے تھے نون میں تو ہوں لیکن علاقے کے مفاد کے لیے مجھے علاقے کا مفاد زیادہ عزیز ہے اور جو دوست بھی کہے گے انشاءاللہ مجھے ایسے میں نے وائس چیئرمنگ میں نے تو دیا ہے لیکن دل میرا نہیں کر رہا ہے میں بحیثیں خوب کر رہا ہوں میرا نہیں کر رہا ہے لیکن خانہ پوری ہے کوشش ہے اگر ہو گیا تو میرے دل نہیں ہے لیکن جو اگر دوست کہیں گے انشاءاللہ دوسرے دوست کیلئے میرے ملے کا کوئی بھی ہو اس کے لیے میں حاضر ہوں اور لبائے کیسے سیوریج کے کام ہی ہے نہیں ہوا ہے آپ اکیلے فرد وائد کیا کام کرتے ہیں کونسلر تو میں بولوں گا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے اگر میں پھر بھی کونسلر بنوں گا کچھ بھی ہوگا چاہے میرا کوئی بھائی بھی بنے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے حل یہ ہے کہ چیرمن وائس سیرمن کوئی وائس سیرمن کو یہ ہے کہ ڈی ایم سی سے کوئی ابھی تو ٹاؤن ہوگئے پہلے اس ٹام ڈی ایم سی ہوتی تھی کہ چلو اگر کچھ نے کچھ تو شرم کے مارے تو لگائے گا اپنے علاقے میں اپنے گھر تو ساف کرے گا کتا جدر بیٹھتا اپنے جگہ ساف کرتا ہے کچھ نے کچھ تو ہوگا لیکن جب آپ کے جیب میں کچھ نہیں ہے تو آپ کیا میں جو کہتا ہوں میں تقریبا اس ٹام یہ عبادی بہت بڑی تابعا تو محسن اللہ یو سی بہت چھوٹی ہوگی تقریبا میں بولتا ہوں کہ ڈیڑھ وارڈ پہ آگئی ہے اس ٹام اس ٹام کے عبادی اور ابھی کی ڈیڑھ وارڈ پہ آگئی ہے اس ٹام یہ چار وارڈ تھے تو انشاءاللہ میرے امید ہے کہ اگر پانس میں نے پچھلی مرتب ہزار اوڈ دیئے تھے پندرہ سوکی میں توقع نہیں کروں گا پندرہ سوکی میں توقع نہیں کروں کیوں کام نہیں کیے لیکن انشاءاللہ پانس سوکی مجھے توقع ہے کہ مجھے کسی نے بھی آدھی رات کو بلایا یہ بیٹھے میں کوئی مجھ پہ یہ بات کر دے ہوئے کہ میں نے رات کو ایک بجے بلایا اور یہ نہیں آیا ہوا جو میرے سے ہو سکتا ہے میں وہ کروں گا میں اپنے جیب سے گٹر لگے کیونکہ میرے اتنی استطاعت نہیں ہیں ایک غریب ایک میڈل تب کا بلکہ لوگر تب کے سے میرے تعلق ہے میرے اتنا کچھ مسائل نہیں ہے کہ میں کسی کا گٹر لین بنا سکتا گوٹ گوٹ کے بڑی مسائل ہیں آج تک کسی نے مسائلے پر توجہ نہیں دیا گٹر لینیں ہیں اس کے بعد یہ بڑا نالا ہے ہم لوگ ہر بار جو عملدار تھے جن کے ہاتھ میں تھا ہم ان کے سامنے روتے رہے اگر کوئی سننے والا نہیں اس کے بعد ہم لوگ جتنے بھی علاقے کے مکین ہیں ہم سب ساتھ رہتے ہیں انشاءاللہ والعزیز ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہی جڑے ہیں اور قیامت تک جڑے رہیں گے اور ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں سب کے اور رحیم بادشاہ اس کی میں تعریف نہیں کرتا ہم نے دکھی ٹیمپے رحیم بادشاہ کو دیکھا نالے کے بیچ میں میں اس کو دیکھا مگر غریب کے پاس فنڈ بن نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا مگر پھر بھی غریبوں کے لئے پہنچ جاتا تھا اوپر سے بارش بدل ہوتے تھے لوگ گھروں میں چھپے ہوتے تھے اور رحیم بادشاہ نالے میں ہوتا تھا اور ہم میں بھی ان کے ساتھ نالے میں بات ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی توجہ اسے دعوت گوٹ کے اوپر نہیں دی گئی نہیں دی گئی ہے اس لئے عرض یہ ہے کہ جو بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں ہم ایک ہیں انشاءاللہ اور یہ بابو بھائی ہے جو جتے بھی ہم علاقے کے ہیں اور رحیم بادشاہ جس کو بھی آئی کہیں گے ہم ووٹ اس کو دیں گے بھائی